بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت حارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے آپ تقریباً نو سو قبل مسیح اردن کے شہر جرات میں پیدا ہوئے قرآن کریم میں آپ کا ذکر مبارک دو مقام پر آیا ہے ایک سورہ انام میں کہ جہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آپ کے اسم کرامی بھی مذکور ہے اور دوسرا سورہ صفات میں جہاں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی دعوت و تبلیغ اور واضح نصیحت کا ذکر ہے سورہ صفات کی آیت 123 میں ارشاد ہے اور علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے قرآن کریم میں آپ کا نام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف مبوس ہوئے یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں بڑھ چکی تھی ایک حصہ یہودہ یا یہودیاں کہلاتا تھا اور اس کا مرکز بیت المقدس تھا اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا حضرت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دے اور اسرائیلیوں کو بدپرستی سے روکے تفسیر ابن جریر جلد نمبر 23 صفہ نمبر 53 مورغین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت علیہ السلام کو ملک شام کے یہودیوں اور اسرائیلیوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تاکہ کفر اور شرک اور بدپرستی میں غرق قوم کو راہ راست پر لائے جا سکے اور یہ لوگ ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے بال بدھ یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا کہا جاتا ہے کہ وہ بدھ سونے کا تھا اور اس کا قد بیز گست تھا چار مو تھے اور چار سو افراد اس کی خدمت پر معمور تھے رحل مافی جلد نمبر 23 صفہ نمبر 627 عبران الثانی زبانوں میں بال کے معنی آقا پروردگار مالک اور سردار کے ہیں اسی لیے عرب کی خواتین بھی اپنے شہروں کو بال کہتی تھی حجاز کے مشہور بدھ حبل بھی بال ہی کی ایک شکل تھا اور قرآن کریم میں ارشاد باری طالع ہے اور الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ اور دادا کا پروردگار ہے تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے ہاں اللہ کے خاص بندے مبتلہِ عذاب نہیں ہوں گے اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا آلِ یاسین الیاس علیہ السلام پر سلام ہو بلا شبہ ہم نیکوں کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے حضرت الیاس علیہ السلام نے ملک شام کے سب سے مشہور شہر بالبک قریش ہدایت کو مرکز بنایا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بال دیوتا کا بدھ اسی شہر میں تھا اور یہ بدھ پرستی اور کفر و شرک کا سب سے بڑا اور قدیم مرکز تھا وہ یہ ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اسرائیل کے بادشاہ عقیب اور ان کی رعایہ کو حال نامی بدھ کی پرستی سے روکا اور انہیں توحید کی دعوت دی مگر ایک دو افراد کے سوا کسی نے آپ کی بات نہیں مانی بلکہ آپ کو ترہا ترہا پریشان کرنے لگے یہاں تک کہ عقیب اور اس کی بیوی ایزابیل نے بھی آپ کو شہید کرنے کے مجزوبے بنائے جس پر آپ نے ایک دور افتادہ غار میں پناہ لی اور عرصہ دھراست تک وہی مقیم رہے بعد عزا آپ نے دعا فرمائی کہ اسرائیل کے لوگ قہد سالی کا شکار ہو جائیں تاکہ اس قہد کو دور کرنے کے لیے آپ ان کو موجزات دکھائیں شاید وہ ایمان لے آئیں چنانچہ انہیں شدید قہد سالی میں مبتلا کیا کیا اس کے بعد حضرت علیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے عقیب سے ملے اور اسے کہا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے اور اب اگر تم پاس آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے میری سچائی کے انتحان کا یہ بہترین موقع ہے تم کہتے ہو کہ اسرائیل میں تمہارے معبود بل کے ساڑھے چار سو نبی ہیں تم ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو وہ بھال کے نام پر قربانی پیش کرے اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا جس کی قربانی کو آسمانی آگ پسند کرے گی اس کا دین سچا ہوگا ان سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا چنانچہ کوہ قرمل کے مقام پر یہ استعمال ہوا بل کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجا کرتے رہے مگر کوئی جواب نہ آیا اس کے بعد حضرت علیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی جس پر آسمان سے آگ نازل ہوئی اس نے حضرت علیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کر بھسم کر دیا یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے کیونکہ ان پر حق واضح ہو گیا تھا لیکن بل کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے اسی طرح بادشاہ کی بیوی ازابیل بھی حضرت علیاس علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے ان کی جان کی دشمن ہو گئی حضرت علیاس علیہ السلام کو ان کے ازائم کا پتا چلا تو آپ رپوش ہو گئے اور کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودہ میں تبلیغ شروع کر دی کیونکہ رفتہ رفتہ بل پرستی کی وبا وہاں بھی پہنچ چکی تھی وہاں کے بادشاہ نے بھی آپ کی بات نہ سنی یہاں تک کہ وہ حضرت علیاس علیہ السلام کی پیجگوئی کے مطابق تباہ ہو برباد ہو گیا چند سال بعد آپ بنی اسرائیل تشریف لے گئے اور بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی مگر وہ بدستور اپنی بد آمالیوں میں مبتلا رہا یہاں تک کہ انہیں بیرونی حملوں اور محلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا حضرت علیاس علیہ السلام بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایک غار میں رہنے لگے تھے اور انہوں نے تقریباً دس سال کارسہ رپوشی میں بسر کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا دوسرا بادشاہ تخت نشین ہوا تو حضرت علیاس علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے دعوت توحید دی جس پر ایک خلق عظیم ان پر ایمان لے آئی صرف دس ہزار باقی رہ گئے جنہیں قتل کر دیا گیا حضرت علیاس علیہ السلام ان انبیاء کرام میں سے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی جاہو حشمت اور دولت و سروت سے بے نیاز ہو کر بسر کی ہے رہنے کو مکان بنایا نہ کھانے پینے کی فکر کی ملا تو کھا لیا نہ ملا تو پالی پی کر ہی گزارا کر لیا حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ تبوک کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت علیاس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضرت علیاس علیہ السلام کے اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان پر چاہے خوشی کے حالات ہوں یا غریبی کے وہ ہر حال میں اللہ رب العزت کی رضا کو مقدم رکھے حضرت علیاس علیہ السلام کے مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے بادشاہی میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پر جیسے بھی حالات ہوں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں اور اپنی تمام درہاجات اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں اور اسی کے درسے ملنے کی امید رکھیں اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو انہیں کہو کہ میں قریب ہوں تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا سنوں گا اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کون تمہاری پکار کو سنتا ہے جب تم مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو بے شک اللہ رب العزت کی ذات ہی حاجات کو پورا کرنے والی اور دعاوں کو سننے والی ہے اسی لئے ہم اپنی مشکلات میں اسی کو ہی پکارتے ہیں اور انبیاء کرام کی زندگی ہماری زندگی کے لیے خوبصورت نمونے کی حیثیت دکھتی ہے کہ ہم ان کی زندگی سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اور دونوں جہانوں میں کامیابی سے سرفراز ہو سکتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت علیاس علیہ السلام کو امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے آمین یا رب العالمین